کیسے اس روگ کے پنجرے سے نکل کر دیکھوں ہاتھ سے نکلے ہوئے وقت کو تھاموں کیسے مجھے پرواز کی خاطر یہ جہاں تنگ لگا شاند کو داغتوں راتوں کو میری زنگ لگا میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی کیوں نہیں ہونے دوں گی میں سب مسلا کیا ہے مسلا وہ بلیا ہے اس کمشکل کلوں کو اممار چایسے ہنسوم شان ہی اندل سکتا تمہارے بینے تو وہ بہت اداس ہو رہی ہوں میں کام کرتے ہیں میں کپو سا بات کرتا ہوں پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے ان سے پوچھنے کیا ضرورت ہے میرا مطلب ہے کہ وہ سو رہ ہوں گی اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم ناشتہ اممی کی گھری چاکے پھری نہیں اب بھور پھو پھو ناشتہ کیے بینہ نہیں جانے دیں گے ہاں ملکہ کام کرتے ہیں تم تہہی آرو میں ان سے بات کرتا ہوں ہم ہم کون پس گئی میں ہیں موسیقی ارے بیٹا تم یہاں کچن میں کیوں آگئی کل ہی تو مانگنی ہوئی ہے تمہاری رفت بھی میری مانگنی ہوئی ہے شادی نہیں ہوئی ہے جو کسی نئی نویلی دھولنوں کی طرح میں کچن میں نہیں آسکتی اگر آپ لگوں کا حسی مزا ختم ہو گیا ہو تو رفت بھی ناشتہ لگاتے سے بندسان کر رہے ہیں جی جی بلکل ناشتہ تیاری ایر ویس میں لگائی رہی تھی موسیقی اس صبح ہال والوں کا فون ہے تا کچھ ساوان دھائی ہے وہاں پر جا کے دیکھ لینا کیا چیزیں کس کا ہیں موسیقی مردہ وہ کل سو مٹھی رہی ہے بھی تک نہیں مامو وہ سو رہی ہے شاید کل زیادہ تھک گئی تھی موسیقی 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 امی امی بھائیہ نیچے بھوک سے تڑپ رہے اور آپ یہاں مزے سے سو رہے ہیں اٹھ جائیں امی اٹھ بھی جائیں امی امی اٹھ جائیں امی امی اٹھ جائیں امی امی اٹھ جائیں امی مامو 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 امی کو بتانے کیا ہوگے وہ اٹھنے رہے ہیں یہ اللہ ہے موسیقی 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 موسیقا 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 مہمو مہمو یہ امی کا مو کھا ہے مہمو مہمو ان کا تاس رکتے ہیں ان کا مو کھنی کا تاس رکتے ہیں مہمو سانچا مہمو مابو کچھ اور حضر دیتا بس میں بس سب ماری ماں چون جندگی لکھاکت ہے نہیں مابو نہیں مابو نہیں مابو نہیں اپنی مچیں چھوڑ کے نتجاو چھوڑ دی اپنی مچیں چھوڑ کے نتجاو چھوڑ دی دو کر دو مابو نے مابو جاتا مدو جو چل موسیقی پاک میں سمجھا دوں گی موسیقی سمجھ من جان quasi موسیقی 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 آپ لکھ پیز جلدی سے یہاں آجائیں یہاں سب جمع ہو گئے ہیں آم آتے ہیں ہمارا کیا ہوا وہ قرصوں بہن کے انتقال ہوگی اللہ اللہ کیا ہوا دانے ہارڈ اٹیک ہوا کل تک تم اچھے علی دی جانا میں آتا ہوں رشاہ لے کے دروازہ بن کر لوں سی میں آتا ہوں رشاہی باتا ہوں رشاہ سی 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 ویدیو اسی طرح بھیجا نہیں مامو میں چاہتا ہے نہیں مامو میں چاہتا ہوں یہ تو کپ کہ جا چکی پس اب مٹی ہے اور اسی مٹی میں ملانا چلے بایسا نماز کے ٹائم ہو نہیں مامو نہیں مامو نہیں مامو نہیں مس بیٹا مطلب اندھو کتا نا 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 مجھے 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 موسیقی ملو اٹھ جاؤں مجھے دیر ہو رہی ہیں مجھے جانا ہے ملو اٹھ جاؤں نا ملو 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 تم اٹھ کیوں نہیں رہی ملو 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 تم میری جان ہی نکال دیتی مد تنگ کیا کر مجھے ایسی آپ کو تنگ کرنے بینہ بہت مزا آتا ہے ملو امی آپ کی چادر سے آپ کی نہاکات بھی ان میں میں نہیں رہوں گی نا تب تمہیں پتہ چلے گا امی کیوں کرتی ہیں ایسی بات ہیں ایک دن تو جانا ہی ہے بیٹا نہیں آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں آپ میرے تاتی رہیں گے موسیقی میں چکو جا ہوا پر مزید کے ساتھ رہے ہیں گی نا انا پس اببو 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 ابو پلید آگے کو لے ابو 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 کیا لو ابو چند کو داغ تو راتو کو میری زنگ لگا چند کو داغ تو راتو کو میری زنگ لگا بس 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 ابو آپ کمرے میں جا کے آرام کر لیجے کچھ نہیں ہو جا مجھے تو اس وقت بھی کچھ نہیں ہو جا میں نے اپنی بینڈ کا جناب سے اپنے گاہ پر اٹھایا کیا ہوا مجھے وہ صرف بہن نہیں تھی میری میری دوست تھی میری ماں تھی سب کچھ تھی خود کو سمع لے رہے کس کے لئے سمع لے رہے اب کس کے لئے سمع لے مجھے آپ کی طبیہ ٹھیک نہیں لگ لیا ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں چلیں نہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں چلا مجھا مجھے آپ کروں ٹھیک ہو جا ٹھیک ہو جا ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے بھائی چھلے ہمیں ہمیں ہسپٹل جانتے ہیں گار نہیں کھانا موسیقی خالب تو کافی خراب تھی ان کی مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچیں گے خدا کا خوف گھروں میں لے کس طرح مو پھاڑ کے ان کے بارے میں کہہ رہی ہو تم سوسر ہے تمہارے وہ سوسر ہے اسے کا رشتہ تھوڑی ہے جو رون دھنا بچا دوں اور دھونے دھونے کے لیے وہ ملیا ہے نا جیسے اپنی ماں کی میت پہ روئی تھی جیسے یہاں بھی رولے گی لیلم اچھا امی آپ اببو کو بتا دے جیگہ کہ کسی بھی ٹائم بری خبر آسکتی ہے اللہ نہ کرے تمہاری یہ دعا اللہ مامو کو لمبی عمر دے ملو 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 یہ مسئلہ نہیں ہے جہاں کھڑی ہو کر تم اپنی مراتیں من با رہے ہیں کمرہ ہے ملو دعا ہی مانگنی ہے تو جان اماز بچھا کریں اللہ سے مجھ سے نہیں تم سے تو کچھ کہنا یا سننا سے زولی ہوتا ہے تمہارے پاس دن نہیں پتھر اس سے پہلے کہ میں اس پتھر سے تمہیں لہو لہان کرتا دفعہ ہو جائے دیکھیں آج آخری بار میری آنکھوں میں آنکھیں داگھر دیکھیں کیونکہ آتھ کے بعد تمہاری عوقات نہیں رہ گی مجھ سے آنکھیں ملانے کی چکانہ مارانہ تمہاری سوچ تو تم سے بھی زیادہ گھٹی ہے تم سے مقابلہ کرنے کیلئے میں میں اتنا نیگرز ہوں مقابلہ برابری کی سطح پر ہوتا ہے اور تمہاری اتنی عوقات نہیں کہ تم میرا مقابلہ کا جویاں سے اپنی شکل گم کرو اور جویاں سے جویاں سے اپنی شکل صفیہ، یہ بودھ بن کے کیوں بیٹھی گئی ہے؟ نہیں لوگ اببو، بھائیوڑ بھائی کی طبیعت ٹھیک میں ہے یا اللہ خیر، کیا ہوگی ہم کو؟ پتہ نے عمار اور وقار انہیں اسپطال لے کر لیا کون سے اسپطال؟ نہیں، وہ پریشانی میں دھیان نہیں رہا پتہ کرنی تھا میں فون کر کے ان کی خیریت معلوم کرتا ہوں سنیں مجھے نیلو کے پاس جانا ہے وہاں جا کے تم نے کیا کرتا ہے؟ میں غیور بھائی کو اسپطال میں دیکھ آتا ہوں، تم یہی رکھو بس میں نے کہا مجھے نیلو کے پاس جانا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنی لمبی زبان کی بدولت ہمارے پاس آجائے مجھے جانا ہوگا صفیہ؟ وہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ملیحہ کی طویت ٹھیک نہیں ہے اور نیلو گھر پہ اکیلی ہے اس کو کیسے سمالے گی؟ میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جاؤں چادر لے کے اپنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھروک ہڑی، جو ٹھیک ہو جائے ignore Nhheit پھر آپ کو نے اسواللہ کو ٹھیک ہے گو ٹھیک نہیں کیا ڹیک ہے ، ڹیک ہے موسیقا 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 ب assessments موسیقا 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 مامو بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تم پریشان متو ملو میں تم سے بات بے بات کرتا کیوں گو راکٹر کھرانی کوئی بات نہیں مائنر سیارٹ اٹیک ہویا لیکن لیکن کیا کوئی ترسٹ والی ان کے سامنے کوئی بات نہیں کی جائے کوئی تنشن والی اس لیے تنشن ان کے لیے خطرے زبار نہیں اچھے دکٹر ساب ہم اب دوسرے ملتا ہوں سکتے ہیں ابھی رومیان کو شفٹ کرنے کے بعد آپ میں سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھئے گا ان سے کوئی زیادہ بات نہیں کریں گے آپ لوگ ٹھیک ہے موسیقی 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 چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا موسیقی 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 اپنے 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 اپن حوصلہ ہے سب ہی کچھ ہے آپ اکسیجن ماسک آپ کو لگایا اور دن ہمارے پند ہو رہے پلیس اپوچ چلدی سے ٹھیک ہو چاہتے ہیں مرلو 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 ابو مرلو 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 میں مرلو کو لاتا ہوں آپ پلیس یہ اکسیجن ماسک نہیں اتھاریے گا آپی طبید ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ہای آپ ابو کے پاس ہی رہنا میں مرلو کو لے کر آ رہا ہوں اور اگر کوئی بھی امرجنسی ہو تو مجھے کال ضرور کر دیں خیال رکھنا ابو کا شکریہ جدند آپ آپ م generator آپ آپ اسلام علیکم. علیکم اسلام. عمار ابوب کیسے ہیں؟ حس بابی آپ دعا کیجئے. ڈاکٹر نے ابوبہ آر طرح کے سٹس لینے سے معنا کیا ہے. حسنا علیہہ کائیں ہے؟ ابوبو ناماز پڑی ہے بجھے. عمار کیا ہے؟ ہلیہ چلو ہمیں ہسپیٹل جانا سب ٹھیک تو ہے نا یہ سب بتانے کا بھی ٹائم نہیں ہے تم سے جو کہہ رہا ہوں چلو ابو نے بلایا تمہیں میں بھی سا چلتے ہیں نہیں بابی آپ ابھی نہ جائے یہ آپ بات میں آئیے گا دکٹر نے ابو کو کسی سے بات کرنے سے منا کیا تو اب بھی جانے کا مہا کوئی فایدا نہیں ہوگا چلو بچی دس کرکا چوکی دار سمجھ کے رکھا ہے رکھالی کرنے کے لئے بچی دکٹر نیرلو جو مو میں آتا ہے بولتی چہی جاتی ہے جو میری دل میں آئے کا بولوں گی آپ کے بولنے سے مجھے فرق نہیں پڑھنے مارا اسلام علیکم ماں اب وہ بھائی کا ہے مرزا ہمارا انتشار کر رہا ہے وہ ایک باز مانگے آپ حکم کریں مرزا ہمارا مار نکا کر رہا ہوں مرزا اب بلے آپ ٹھیک ٹھیک ہوں ہم نکا کر لیں گے آپ چلے گئے آپ کو تبیت تو دیکھنے اب بلے آپ اب بلے آپ اب بلے آپ کی تبیت ٹھیک ہوں ہم نکا کر لیں گے نہیں نکا ہمارا بھی اور اسی وقت میری زندگی کا کوئی پرانسا لیں گے آپ بلکل ٹھیک پچائیں گے بابو آپ کو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہ ہو تب ہی تو یہ چاہتا ہوں تم تا روگا ہستا 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 دیکھنا چاہتا ہوں کسو میرے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ڈال گیا ہم چاہتا ہوں کہ ذمہ داری پر ہی ہوگیا ٹھیک ہے اب بو آپ چیسا چاہتے ہیں ایسی ہوگا اسے کیا دیکھ رہی ہے ہوں اپنی مرسی بتا ہو چونہ کوئی اتراز دو نہیں ہے باکار جو مالوی صاحب سے کہو کہ آکر دیکھا پڑا ہے موسیقی 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 پتہ نہیں یہ غیور بھائی کی کیسی طبیعت ہے فون دے میرا گھر پر چھوڑا ہوا ہے کوئی خیر خیر بن نہیں دی فون تک نہیں اٹھا رہا میرا اور دعوی اتنی بڑے بڑے کرتا ہے گھونچو تمیز سے بات کرو شہر ہے تمہارا وہ وہ آپ کا دمات تو ہو سکتا ہے لیکن میرا شہر نہیں کسی بلا کی طرح آپ لوگوں نے اسے میرے سر پر مسلط کیا ہے بلا کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جاتی ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جاتا ہے بس چھو دیتی روزی مت دولنا تم ورنہ تمہاری شکایت تمہارے باپ سے کر دوں گی میں اچھا کیا کریں گے میری سسرال والوں سے شکایت کرنی ستا رہے نہیں اور اب ان کی مار پیٹ پر سمجھانے وہ جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جو میں نے ٹھان لی ہے وہ میں کر کر رہوں گی چتنا برداشت کرنا تھا میں نے برداشت کر لیا اب مزید برداشت نہیں کر گی نیلو چار دن ہوئے تمہاری شادی کو ابھی سے تمہیں تمہارا شوہر برداشت نہیں ہو رہا ہاں نہیں ہوتا برداشت زور جبردستی سے شادی کروائی تھی آپ لوگ نے میری میں اپنی زندگی اس طرح زائین ہی کرنے والی میں کیا کر لو ہی تو بھدا نہیں دیکھنے ایک بات تو ہوتا ہے میں اس فقار نامی بھلا سے بہت جل جل کارہ حاصل کریں گا ملیہ صدیقی آپ کا نکہ امار غیور کے ساتھ بائوز حق مہر ایک لاکھ سکہ رائی جلوہ تے کیا جا رہا ہے کیا آپ کو گواہان کی موجودگی میں یہ نکہ قبول ہے کچھ جس دن تمارا نکہ ہوگا ہاں میں خود دانس کرنے آپ دانس کریں گی اور وہ بھی میرے نکہ والے دن ہاں امی میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ ایسا کر سکتی ہے کیوں؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ بھی میری اکلوتی بیٹی کا نکاح ہوگا اور لاتلے پتیجے کا بھی میرے لئے تو دبل خوشی ہے جیسے ایک بات بات ہوں میرا دل تو اب ہی سے مچل رہا ہے اچھا جی دل مچل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم نکاح کر انتظار کیوں کریں آئیے چلے میرے تار آئیے اپنے آئیے ملیہ جی کم ہو جائے امار غیور آپ کا نکاح ملیہ صدیقی کے ساتھ بائیوز حق مہر ایک لاکھ سکھ کر آئی جن وقت ٹھیک کیا جا رہا ہے کیا آپ کو گواہن کی موجودکی میں یہ نکاح قبول ہے؟ کی موجودک یا آپ کو کبول ہے ہم آپ کو آپ 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 امار من ملیہ کا بات خیال ہے کیسی طبیعت ہے غیور بھائی کی بیٹا اللہ کا شکر ہے بہتر ہے پہلے سے آنٹی انڈر آپزیویشن رکھے انہیں آپ بس دوا کرے لیکن ڈاکٹر کب تک چھٹی دیں گے انہیں شاہ ہو گیا اللہ کے بندے تھکی ہاری ہسپٹل سے آئیے بجائے اس کے کے کپس کو آرام کے لیے بھیجو سوال پر سوال کے چلی جا رہی ہے کوئی بات نہیں آنکل آنٹی پریشان ہو رہی ہوں گی نا آنٹی بس بس ایک دو دن میں مامو پریشان ہو جائیں گے اللہ دی دار لگ لگ شکر ہے بتا چلے گا ہم لوگیں اس باد کر جائیں گے باور بہت بہت رو tech сделали بجا ہے کہ آپ کو دب چلی کے بعد بس بنا سے جائیں گے بیٹا ہم لوگوں کو گھر جانا بہتر ہے نہیں نہیں انکل آپ لوگ اتی رات ہو گھر گئے اور مامو کو پتا چلا تو وہ بہت نراز ہوں گے میں دین گر آ د restauration ہوں گے آپ لوگ چلے آئیں کہ、、 ہم ازمین دماغ آسمان سے بات کر رہا اس کا بھی لاتا ہوں اسے بھی اور اس کے دماغ کو بھی زمین پہ نہیں یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے اس کا سوسرال ہے اور اگر ملیہ کو یہ بات بات چلیں تو غزب ہو جائے گا غزب دھانے کو تو بیٹی بھی ہوں اسے بیاں یہاں کہہ دینا اسے کہ اگر اس دہریش سے قدم باہر نکالا تو میرے گھر میں بھی اس کے لئے کوئی گنجاش نہیں اور کوئی ضرورت نہیں اسے امبار اور ملیہ کے نکاح کے بارے میں بتا رہا ان کے گھر کے معاملات ہیں وہ جب چاہے جیسے چاہے اسے بتائیں اچھا ٹھیک ہے سوئم ہو جانے دیں ہم نی لوگ کو گھر بلا لیں گے اور آپ اس کو سمجھا دیجئے گا بچ نہیں میرے سمجھانے کی بات یہ تمہیں تربیہ دینی تھی اس بات کی کان کھول کر سن لو سفیہ اگر اس نے کچھ خلط کیا نہ تو اس کے برابر کی ذمہ دار تم تہر ہوگی اور اگر ایسا کچھ ہوا تو مجھ سے معافی کی امید مت رکھنا تھی سمجھیں ماشاءاللہ آپ نے بہت جلدی اتفاد کیا ہے شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم انہیں گھر کا لے جا سکتے ہیں انہیں آج ہی لے جا سکتے ہیں آئیے میرے ساتھ کانٹر پہ آئیے ان کی دشاج سے منواد بھو گا چلی دو دن سے تم بھی گھر نہیں گئے گا آپ کو ساتھ لے کر جائے ماں میرے ساتھ ساتھ تمہیں نیڑے کا بھی خیال لٹھنا تو بیٹھا اس کو کیا ہونا ابو ٹھیک ہے ابو میری یہاں زیادہ ضرورت ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ابراہیم انکال ہے نا بھو سب دیکھ رہے ہیں آپ پریشان نہیں ہیں ٹھیک ہے ماں ہم دیکھ رہے ہیں میرا کچھ کہنا سب نا تمہارے اور میرے دکھ کا مضاوہ نہیں کر سکتا اور اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسلوں سے کلسوم کی روح کو تکلیر ہوگی بیٹا نے اور میرا دل سازہ پہچے لگا اور میرا دل سازہ پہچے لگا سوم کے لئے میرے لئے ہوت کو سمع لو دکھ کی اکھڑی میں ہم ہم سب ایک ہی درد سے گزار رہے ہیں آئے ہم لوگ باقی کے انتظامات دیکھ لگا چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا درد اور